سبسکرائب کریں ہمارے چینل کو اور بیل آئیکن کو کلک کریں تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک بہتانی پہنچ سکے بسم اللہ الرحمن الرحیم حضرت حجورہ یا حجین زوجہ حضرت ابراہیم علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ایک عورت سے بھی نکاح کیا جس کا نام حجورہ تھا اس کے بطن سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ بیٹے پیدا ہوئے لیکن موریخ ابن خلدون نے لکھا ہے کہ اللہ و سحیل رحمت اللہ کا خیال ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ایک تیسری بیوی عورتی جن کے نام حجون یا حجین تھا یہ بیوی اہب نامی ایک شخصی بیٹی تھی اور تبرانی اور ابن حسیر نے اہب کو ارہیر یا اہیر لکھا ہے اور امام ابن کسیر نے قصص الانبیاء نے حجون بنت امین لکھا ہے معلوم ہوتا ہے کہ قطورہ کی موجودگی میں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس بیوی سے اقتل لیا تھا اور یہ بھی غالباً سرزمین قرآن ہی کے رہنے والی تھی اس کے بطن سے پانچ بیٹے پیدا ہوئے جن کے نام بطردیب یہ ہیں کیسان، فروخ، امیم، لطان، نافذ توراہ تبھی اس بیوی کا ذکر مذکور نہیں ہے اور نہ کہیں ان کے اولاد کا نام بیان کیا گیا ہے اور علامہ تبرانی بن قطورہ کا ذکر کرتے ہوئے یا افشان کے ذکر کے بعد تحریز کرتے ہیں اور باقی سب کے لڑکے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بیوی حجور یا حجین نامی کے بطن سے پیدا ہوئے تھے گویا حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لڑکوں کی صحیح تعداد اس بنا پر تیرا ہوئی اور اس میں تو کوئی اختلاف نہیں کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام جو سب لڑکوں سے بڑے تھے حضرت حاجرہ علیہ السلام سے اور حضرت اتحاق علیہ السلام بطن حضرت سارہ علیہ السلام سے امام سحیلی رحمت اللہ کی روایت کی روح سے حجین یا حاجون کے بطن سے اور علامہ تبرانی کے بیان کے موافق حجور بنت ارہر کے بطن سے پیدا ہوئے افسوس کے مزید حالات حجور یا حجر یا حجون کے کسی تاریخ سے نہ معلوم ہو سکے اللہ تعالیٰ کی ان پر کروڑ و رحمتیں نازل ہوں آمین سمہ آمین ویڈیو دیکھنے کا بہت شکریہ مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اگر ویڈیو پسند آئے تو لائک کریں اچھی بات کو دوسروں تک پہنچانا سبقہ جاریہ ہے جزاکم اللہ خیرن کسی روح اپنا اور اپنے پیاروں کا بہت زیادہ خیال رکھئے گا اور مجھے دعاوں میں یاد رکھئے گا ٹیک کیئر اللہ حافظ